اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک گجریلا کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آئی ہوب کہ آپ کو اچھی لگے گی تو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز کون بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو یہ میرے پاس ایک کلو گاجریں تھیں جن کو میں فٹا فٹ سے پیل آف کر رہی ہوں تو پیل آف کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد میں اس کو شریڈ کروں گی یہ میں جلدی جلدی سے اس کو پیل کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں نے اس کو چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا تھا تو ایز یوزیل تاشیف احمد ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے کیونکہ اس کو کچن کے کام کرنے بہت پسند ہیں اور سپیشل میں کوئی گیجٹ یوز کر رہی ہوں تو اس کا کچن میں ہونا لازمی ہے تو میرے ساتھ یہ دیکھیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے ماما کر رہی ہے میں بھی کوشش کروں تو ساتھ ساتھ تنگ بھی کر رہا ہے اس کو کیرٹس بہت پسند ہیں تو فٹا فٹ سے میں ان کو شریڈ کر لوں گی شریڈ کرنے کے بعد پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کلپ کیسے دیکھ رہا ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ماما جو ہے ریکارڈ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں بھی نظر آ رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو کچن سے بیج دیا ہے تو اب میں خود سے جلدی جلدی سے کر رہی ہوں کہ فٹا فٹ سے کام جو ہے نا ختم ہو جائے تو یہ ایک کلو گاجریں تھی تو ایک کلو گاجروں کی میں آپ کے ساتھ ریسپی جانا شیئر کر رہی ہوں تو یہ میں نے ایک کپ چاول دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیئے تھے تو اس کے اندر جو پانی تھا اسی کے ساتھ میں اس کو گرینڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے یہ دیکھیں ایسے آپ نے پیسٹ سب نہ لینا اس کا تو پیسٹ بنانے کے بعد یہ گاجریں ہیں یہ ایلمنٹز ہیں اور خوشک دودھ ہے پستہ ہے کھوپ رہا ہے اور چھوٹی الائچی ہے اور یہ ساتھ جو چاولوں کا میں نے پیسٹ بنایا تھا یہ وہ ہے چلیں اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے دو کلو دودھ لیا ہے دو کلو دودھ میں آپ نے یہ گاجریں جو ایک کلو گاجریں ہیں کونٹیٹی اگر آپ ڈبل کرنا چاہیں تو ڈبل بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے دودھ کو بوائل آنے دیا ہے جیسے ہی دودھ کو بوائل آ جائے تو آپ اس کے اندر جو ہیں جو گاجریں وہ آپ شامل کر دیں تو یہ میں اندر گاجریں شامل کر رہی ہوں اب میں اس کو مکس کروں گی اور ساتھ اس کے اندر آپ جو چاولوں کا اپنے پیسٹ بنایا ہے اب وہ بھی شامل کر دیں گاجروں کا گجریلا گاجروں کا حلوہ یہ سردیوں کی سوگات ہوتی ہے تقریبا ہر گھر میں یہ بنایا جاتا ہے لازمی تو یہ میں نے اس کے اندر وہ چاولوں کا پیسٹ جو ہے وہ کر دیا ہے کچھ لوگ بوائل کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بناتے ہیں لیکن یہ کچھے چاول تھے میں نے ان کا پیسٹ بنا کے تو اندر شامل کیا ہے اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہر ریسپی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن ہر ایک ہی اپنی پساند ہوتی ہے لیکن آپ اس طریقے سے بنائیں آپ کو ضرور اچھی لگے گی تو یہ میں چاول اور گاجریں جو اندر ڈال دیں اور میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور میں اس کو اس کے بعد پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو اس کو آپ نے ہائی فلم پہ رکھنا ہے جب تک اس کو بوائل نہیں آ جاتا تو جیسے ہی دیکھیں کہ اس کے اندر ایک دو جوش آ چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو چھولے کی آگ ہے وہ آپ نے میڈیم سے لو کر دینی ہے اور یہ چیزیں ہیں جو میں اس کے اندر یوز کروں گی تو چمچ آپ نے لگاتار چلاتے رہنا ہے چمچ نہیں روکنا یہ دیکھیں اب اس میں بوائل آنا جیسے ہی شروع ہو چکا ہے تو آپ نے اس پوائنٹ پہ ابھی اس کے اندر آپ نے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی تو آپ اس کو بس حالاتے جائیں اور گاجروں کے پکنے کا انتظار کریں تو جیسے اس کے اندر گاجریں آپ دیکھیں جوش آ گئے ہیں آپ نے اس کے اندر صرف چھوٹی الائچی ڈالنی ہے تو اگر آپ کے پاس الائچی کا پاوڈر ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس نہیں تھا تو میں نے پاوڈر کی جگہ پہ ایسے ہی الائچیوں کے دانے ڈال دی ہیں تو یہ دیکھیں آپ کہ جو دودھ اور چاول اور گاجریں ہیں وہ اچھی طرح سے پک رہی ہیں تو پکتے رہنے دینا ہے کم از کم اس کو دو گھنٹے لگیں گے پکنے میں ابھی لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کو دو گھنٹے نہیں ہوئے ابھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے یہ اچھی طرح سے پکے گی آپ کو خود نظر آئے گا آگے آگے آپ ریسپی میں دیکھیں اس کو آپ نے میڈیوم سے لو فلیم پہ کر دینا ہے اب ہائی فلیم نہیں رکھنا یہ اچھی طرح سے پک جائیں گے یہ دیکھیں اب اس پوائنٹ پہ آکے میں نے اس کے اندر کھوپرا شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایلمنٹس بھی ڈال دوں گی آپ اپنی مرضی سے گری میوہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو جو بھی آپ کے پاس گھر میں آویلیبل ہو تو چمچ اس کے اندر آپ نے چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر یہ نیچے لگی تو سمیل آنے لگ جاتی ہے میں اس کو بار بار چیک کر رہی تھی کہ نیچے نہ لگے میں چمچ چلا رہی تھی یہ دیکھیں آپ آپ کو میں نے دکھانے کے لیے چمچ روکا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس میں بلبلے جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ کھیر جو نہ آپ کی ریڈی ہونے پہ اس پوائنٹ پہ آکے جب ایسے ہو جائے بلبلے بننے لگ جائیں تو آپ نے اس پوائنٹ پہ آکے اس کے اندر آپ نے چینی شامل کرنی ہے اب میں چینی کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ وہ اب آپ نے چینی کو پکانا ہے اس ٹائم پہ آکے اچھی طرح سے کیونکہ چینی تھوڑا سا پانی چھوڑتی ہے چمچ آپ نے چلاتے رہنا چمچ نہیں رکنا چاہیے یہ دیکھیں آپ اب یہ گھاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا اب میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہوتا ہے وہ میں نے کیورا وارٹر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں پھر سے مکس کروں گی اب میں نے اس کے اندر خوشک دودھ ہے یہ ٹو ففٹی ایمل کا جو کپ ہوتا ہے میرے پاس وہ تھا تو یہ وہ ایک کپ دودھ ہے آپ کے پاس نیڈو ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ایوری ڈی تھا میں نے وہ یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس دونوں ہی نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر ایک کپ جو ہیوی کریم ہوتی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ ایسا ہی ہوگا اچھی طرح سے اب اس کو مکس کریں گے ایک دم سے آپ نے نہیں ڈالنی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے ہیں تاکہ اندر گھٹلیاں نہ بان جائیں جو فل فیڈ ملک ہوتا ہے میں نے وہ اس کے اندر یوز کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے پاک رہا ہے اندر سے اچھی طرح سے چینی میں نے ڈالی تھی اس کے بعد اور دھوڑ ڈالا تھا تو اچھی طرح سے اس کو پکائیں گے ہم اس کو اس ٹائم پکتے ہوئے ایک ہنٹا اور پنتالیس منٹ ہو گئے فورٹیس فورٹ فائیو منٹس ہو چکے ہیں تو آپ لگتار اس کے اندر چمچ چلاتے جائیں یہ دیکھیں اب یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کی رسپی یہ اچھی لگے گی بنا کے آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کیمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اب یہ پک کے بلکل ریڈی ہے فلیم اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بند کر دینا ہے جب دیکھیں کہ جب دیکھیں کہ یہ پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ نے فلیم جو ہے آف کر دینا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی تو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ تو یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو میں نے اوور نائٹ رکھا تھا یہ دیکھیں آپ یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تھنڈی تھنڈی تو آپ بھی بنا کے میرے ساتھ اگر آپ پکچر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ